تو فلسطین کے مارکے میں ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو ایک نوجوان کو سٹیچر پر لٹایا ہوا تھا 35-40 سال کا ہوا اس کا یہ پیٹ جو تھا نا وہ کھولا ہوا تھا اور بازو اس کا کٹا ہوا تھا اور وہ قرآن شریف کی ایسی دل نشین آواز کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا وہ ڈاکٹر سی رہا تھا اس کو تو میرا دل بھرایا تو میں نے سوچا کہ اس وقت کون سا نشا لے رہا ہے یہ کون سی کلورو فارم ہے جو یہ سون رہا ہے جس سے اس کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا میں وہ منظر برداشت نہیں کر پایا کتنی دیر سوچتا رہا اپنے دل میں میں نے کہا میرا سینہ خالی ہے شاید میں اس چیز کو محسوس نہیں کر پاؤں گا کہ حفظ قرآن کیا چیز ہے اس نوجوان کو اس مسیبت کے وقت میں سب سے زیادہ جو چیز یاد آ رہی وہ قرآن ہے اور ایسی دل نشین روانی سے پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ باریش تھا آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کس نعمت کے اندر وہ میں نے کہا یہ کتنا قریب ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے مجھے یوں لگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح نماز ادا کرو گویے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو پہلا مقام یہ بتایا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ اللہ کو اس وقت دیکھ رہا ہے اللہ کو آنکھیں نہیں پاسکتی لیکن مجھے یہ ہوا کہ کتنا ددارِ الٰہی میں وہ مہو ہو گیا ہوگا ذہنہی طور پر کس طرح وہ سوچتا ہوگا اپنے رب کو کتنا کریم پاتا ہوگا کتنا رہیم پاتا ہوگا اس کو کیا نشا ہوگا اللہ کی محبت کا کہ اس کو یہ تکلیف ہی بھول گئی ہے یہ میں نے مفتی جو ہیں مفتی حسن صاحب جامعہ شرفیہ لاہور والے ان کے بارے میں سونا تھا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی تھی تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ خود مشاہدہ لکھا اس ڈاکٹر نے اور یہاں پر اخبار میں بھی میں نے اس کے بارے پڑھا کہ ان ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹنی تھی گینگرین ہوگی تھی تو ٹانگ کاٹنی تھی تو مفتی صاحب سے کہا گیا مفتی صاحب آپ نے کہا نہیں اس سے موت بھی واقعہ انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑے آپ ٹانگ کاٹیں میں اپنے ذکر میں محب ہو جاتا ہوں تو مفتی صاحب ذکر میں اللہ کی ذکر میں محب ہو گئے ٹانگ کٹ گئی چیرے لگ گئے دوبارہ سی دیا سب کچھ ہو گیا مفتی صاحب کو انہوں نے پھر کارکراک مفتی صاحب کافی دیر کے بعد انہوں نے ہلایا تو مراقبے سے نکرے جی فرمائی انہوں نے کہا جی ہو گیا آپ کا کام انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالی میں ایسی حالت میں جن جانا ہوں ایک خمینی کا میں نے پڑھا تھا خمینی کا جو اپریشن ہوا نا وہاں خمینی کا وہ جب لائیو ہوا تو اس نے کہا کہ آپ میں ذکر الہی میں محب ہو جاؤں گا آپ اپریشن میں اپنا کام کریں ہم ایسی حالت میں جائیں گے اللہ کی مجھے یقین نہیں آتی تھی یہ بات بصلا آدمی باز کا سن لیتا ہے سوچتا ہے کہ شاید کوئی سے افثانوی رنگ بھی ہو لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر لیا ہے وہ جو ہاسپٹل کی مووی جو ہے وہ دھڑا دھڑ مریضوں کو لارے جب یہ بومبنگ ہوئی اسرائیل نے ابھی کی اس میں آئی تھی جب میں نے اپنی آنکھوں میں نے کہا نہیں بھئی سچا ہے ایسے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے یہ ایسے ہی ہے ان ہماک اب بھی اللہ کے ولیوں کا ایسا ایسا ہے کہ ذکر الہی میں اور اللہ کے کلام میں ڈوب جائیں تو ان کو یہی نہیں پتا کہ میری ہاتھ کٹ گیا حضرت علی کا کہ تیر نکالنے کے لیے ان کو میں نماز میں کڑا ہو جائیں گو جسم نرم پڑ جائے تو نکال لینا ٹھیک ہے نا یہ کس سے ہوئے تو ایسی چیزیں جو ہیں آپ سمجھیں کہ وہ کہاں پر جو ہے لوگ اس کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم دنیا کے غموں میں پریشان بیٹھیں ہیں تو ہمارا تو کچھ آنکھ یہ جسم کا ایسا نہیں کٹتا ہمارے تو ذہن کی جانگ چل رہی ہے نا اندر تو جب ہم اپنے رب کو یاد کر لگ جائیں گے تو ہمیں وہ جو یہ نقصان یہ کاروبار کی دھوڑ یہ دنیا کی بھوک یہ جابز کا تنزل میں آ جانا یہ بیماریاں نازل ہو جانا یہ گربت پھر ہم جب ادھر مہوی نہیں تو ہمیں یہ تانگی کریں گے انہوں نے اپنے آپ کو مہو کر لیا تو درد نہیں ہوا آپ نے اپنے آپ کو خلام الہی میں اگر مہو کر لیا تو فرسٹیشن نہیں ہوگی ذہنی دبا اور ڈپریشن سب ختم ہو جائیں گے اگر جسم کی درد کا علاج قرآن ہے تو روح کی درد کا علاج قرآن کیوں نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے دردوں کو جو ہے وہ اسی قرآن کے ذریعے سے دور فرمائے تو روح کی دردوں کو